اسلام علیکم ویورز میں ہوں حامد میر ویورز کیا آپ جانتے ہیں تجال کا ظہور اور ریڈ ہائفر کی قربانی کا قصہ کیا ہے اور گزشتہ دنوں جو سوشل میڈیا پر یہ وائرل رہا اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اگر نہیں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا پر فعال ہیں تو آپ نے سوشل میڈیا پر اسرائیل میں سرخ بچیا کی قربانی کے بارے میں کیا سرائیاں سنی ہوں گی جس میں خوفیہ مقامات پر مویشیوں کی موجودگی اور ٹیمپل ماؤنڈ کے قریب خوفیہ قربانیوں کا تذکرہ ہے ساتھ ہی جنوری میں حماس کے ترجمان کا یہ بیان بھی دیکھا ہوگا کہ بظاہر اسرائیل میں کچھ سرخ گائیوں کی موجودگی نے سات اکتوبر کے واقعے کو جنم دیا جن سرخ گائیوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ پانچ ریڈ اینگس گائی ہیں جو سبتمبر دوہزار بائیس میں ایک عیسائی وزارت بونے اسرائیل اور یاروشلم میں قائم دی ٹیمپل انسٹیٹوٹ کے درمیان مشترکہ کوشش کے ذریعے درامت کی گئی تھی حیال رہے کہ نیو ورڈ آرڈر کے تحت دنیا پر سہونیوں کی حکومت کا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک حیکل سلیمانی کو آسر نو تعمیر نہیں کر لیا جاتا سہونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک حیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحہ یعنی ان کا دجال اس دنیا میں نہیں آئے گا حیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو سہونیوں کے نزدیک آخری ہے حیکل سلیمانی کی آسر نو تعمیر کے لیے مارڈل بھی تیار ہے جو ماہرین اثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں تاہم اس کی تعمیر میں دو مشکلات موجود تھی جس کی وجہ سے اب تک یہ ممکن نہیں ہو سکا پہلی یہ حیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سہونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی صرف بچیاں درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کے بورا بھی نہ ہو دوسری دکت حیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام ہے سہونیوں کے مطابق حیکل سلیمانی کو جس مقام پر تعمیر کیا جانا ہے وہ آئین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد اقصہ موجود ہے یعنی حیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب مسجد اقصہ کی شہادت ہے اگر مسجد اقصہ محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو حیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتی یا نہ ہوتی مگر سہونی اسے ابھی تک شہید کر چکے ہوتے تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی مقدس ترین مقام ہے یہی وجہ ہے کہ سہونیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑ رہا ہے گدشتہ برس حیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ حصوصی ادارہ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مقمل طور پر سرخ بچیہ کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داہل ہو گئی ہے ادارہ کا کہنا تھا بیاروش اللہ میں تیسرے حیکل سلیمانی کی تعمیر ہو گی جس کے سامنے اس بچیہ کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر دجال کا ظہور ہو گا انسٹیٹوٹ کے ماہرین ربیو کے ہمراہ روز اس بچیہ کا معاینہ کرتے ہیں اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیہ کسی حادثیتی بھی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی ایک محسوس عمر میں مجہوزہ حیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی جو ممکنہ طور پر روان برس اپریل میں ہو سکتی ہے ویورز اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے قربانی کے بعد بچیہ کے گوشت کے ٹکڑوں، خال، خون، چربی اور گوبر سب کو ہشبودہ لکڑیوں میں جلایا جائے گا اس کی رات کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتحب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ حیکل سلیمانی کے تمام علاقوں میں جا سکے اور حیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے اسرائیل میں اس حیکل کی تعمیر کی تیاریاں بڑے عرصے سے جاری ہیں حتیٰ کہ تلہ بیب کے ایک مضافاتی علاقے میں گلوکاروں کا ایک گروپ اس لمحے کی تیاری کر رہا ہے جب وہ یہودی حیکل کی تباہی کے تقریباً دو ہزار سال بعد دوبارہ اس کی تعمیر پر خوشی منائیں گے یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ستری اسویں میں دوسرے حیکل کی تباہی تک نو گائے کی قربانی دی جا چکی ہے اور اب دسویں قربانی مسیح کے دور کا آغاز کرے گا یعنی دجال کے ظہور کے زمانے کا آغاز ہوگا یوں یہودیوں کو تیسرے حیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صرف بچڑے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں اور بس اب اس کے لیے مسجد اقصہ کو شہید کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کر رہے ہیں اس تناظر میں اگر گزوہ کی موجودہ جنگ کو دیکھیں تو بہت سارے خیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں حماس اور چند دوسرے عسکریت پسند گروہوں نے حدشہ ظاہر کیا ہے کہ بچڑوں کی قربانی اور حیکل سلیمانی کی تعمیر نو کے بہانے اسرائیلی حکومت گزہ اور دیگر علاقوں کے مسلمانوں کے قتل عام کا نیا منصوبہ عمل میں لانا چاہتی ہے ساتھ ہی ساتھ مسجد اقصہ کے نزدیک عام یہودیوں اور سہونی افواج کی مستقل موجودگی یقینی بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے